سبر کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا یہ وہ راستہ ہے جو زندگی کے بہت زندگی کے غم ختم کرتا ہے سبر ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے سبر ہماری نفس پر قابو کرتا ہے تاکہ ہم کوئی گناہ نہ کریں سبر ہماری خواہشاتوں کو ختم کرتا ہے سبر زندگی کو جنت بنا دیتا ہے کیونکہ سبر میں اللہ جو ساتھ دیتا ہے ہمارا اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو جب اس ذات نے کہہ دیا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے ہاں معلوم ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا کوئی راستہ نہیں بچا پر ایک راستہ ہمیشہ بچا ہوتا ہے وہ ہے معجزاتی راستہ جب یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں تھے تو خود سوچو کوئی راستہ تھا ہر طرف اندھیرہ مشلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرہ انہوں نے کیا کیا تھا اللہ سے مدد طلب کی تھی تم بھی وہی کرو اور دیکھنا اللہ وہاں سے راستے نکالے گا جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تم ہی کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو نہیں یہ دعایں یہ تڑب تحجد کے سزدے سب اللہ کے علموں میں ہیں یہ سب قسمت میں تیغ ہیں کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں دعایں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعایں نصیب کو بدل دیتی ہیں تو یہ مت سمجھو دعایں بیکار ہیں دعایں کبھی ضائع نہیں جاتی یہی تو ہیں جو انسان کو مشلی کے پیٹ سے باہر نکالتی ہیں یہی تو ہیں جو سمندر کے دو حصے کر سکتی ہیں اس کی طاقت کو ہلکا مت لو جو چاہے اپنے رب سے منوا سکتی ہیں تڑب سے مانگو یقین سے کہو کہ میرا اللہ دے گا ضرور دے گا کیونکہ وہ ہی دے سکتا ہے تمہارا مسئلہ پتا ہے کیا ہے تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے دل سے نہیں کہا تمہیں بھی در ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہیں وہ نہ ہو جائے میری دعا نہ قبول ہوئی پھر اللہ نے کہا دیا ہے کہ تم چاہا بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں تمہیں کیا لگتا ہے یہ دعا کی توفیق تمہاری اپنی مرضی ہے یہ چاہا دل میں تم نے اپنی مرضی سے ڈالی ہے ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا تم جلدی میں ہو اس لیے دکھی ہو تم چاہتے ہو سارے کام ابھی کے ابھی سدھر جائیں حالانکہ پیارے اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون سا وقت بہتر ہے کون سا نہیں ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے اور اللہ کے پہ یقین کرنا ہے ہر شخصے پاک یقین اللہ ہم سے راضی ہو جائے دنیا کی ہر محبت آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ دے گی سوائے اللہ کے اس دل کو بنانے والے کے حوالے کرو اس دل کو یہ دل اللہ کا گھر ہے اس میں کسی غیر کی جگہ نہیں ہونی چاہیے جب رب سے محبت ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور رہے بھی کیوں جب کل کائنات کا مالک دلوں کو مولنے والا کن کہہ کے موجزے دکھانے والا تمہارے ساتھ ہے بھلا تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت اللہ کا ساتھ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے اور جس کو مل جائے اس کے نصیب کو چار چان لگ جاتے ہیں اللہ سن رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے اللہ کے فیصلے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے نا اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں دیتا جس سے ہمیں تکلیف ہو دیکھنا بہت جلد اللہ موجزے دکھائیں گے اور تمہاری اکل حیران رہ جائے گی اللہ الحکیم ہے اس کا کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے قیامت کے دن جب اللہ تمہیں دکھائیں گے تمہاری خواہش کا انجام تو تمہارا سر شرم سے جھک جائے گا اللہ غیب کا علم جانتے ہیں اللہ کو معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے پھولوں کا باغ ہے یا کاٹوں کا تمہارا کام بس اللہ سے دعا کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے اللہ کے فیصلے کبھی لا زوال نہیں ہوتے بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے پر اللہ ہر ایک بند دروازے کی حقیقت کھول دیتا ہے اور پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کوئی مسئیبت آپ تک نہیں پہت سکتی اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ جس چیز کا حکم دے اس میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے ہمت کیوں ہارے ہم ہمارے پاس اللہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل میرا اللہ میری دعاوں پر ضرور کن فرمائیں گے اللہ سے اشارے مانگتے ہو سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تم نے اپنی املی اس دروازے پر رکھی ہوئی ہے جس سے اللہ بند کر رہا ہے تم اس کی مسئلہتوں کو نہیں سمجھ سکتے وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد اسے بچا رہا ہے یقین مضبوط ہو تو ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے اور کن فیا کن کے موجزے ہو جاتے ہیں